یہ بھی آتا فرما دے دوستہ ورنہ پھر حضرت ابراہیم بن عدم حضرت سرکار مخدوم اسرب سمنانی کیوں انہوں نے حکومتیں وغیرہ چھوڑی اس لیے چھوڑی کہ انہیں جو اللہ کی راہ کے اندر جو خدا کی اطاعت اور عبادت کے اندر جو اس کے الہی کے اندر جو سرور اور جو قیف اور جو لذتیں اور جو انہیں درجات اور جو ان کے بلندی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو رکھی ہے انہوں نے باپ لیا تھا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات مصطفیٰ کی فقیری کے اندر ہے تو انہوں نے مطلب یہ کہ چھوڑ دیا اپنی ماں سے انہوں نے اجازت لے لی کہ میری ماں میرے کو آپ اجازت دے دو میں اپنی یہ حکومت وغیرہ ہے آپ نے تھوڑے دن لگ بگ پندرہ بیس سال آپ نے مہاں حکومت وغیرہ سنبھالی اور اس کے بعد اپنی والدہ سے آپ نے اجازت لے لی کہا مجھے تو اب آپ اجازت دے دو میں تو تلاش یار میں نکڑوں گا میں اپنے مرشد کی تلاش میں نکڑوں میں راہ سلوک اپنانے کے لیے نکڑوں ماں بھی وقت کی مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی برگزیتہ پندی اللہ والی انہوں نے فرما دیا کہ بیٹا تیرے بارے میں مجھے بزرگوں نے بتایا تاکہ وقت کا غوث ہوگا اس لیے بیٹا میں تجھے روک نہیں سکتی بخوشی میں تجھے اجازت دیتی ہوں تو تیرے جہاں بھی ارادہ ہے تیرا نکل چلا جائے اور آپ سفر کرتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا کہ آپ مخدوم جہانیہ جہاں گست ان سے آپ کی ملاقات وغیرہ ہوئی ہیں اور مخدوم جہانیہ جہاں گست کون ہے آپ اور ہم سب بھی حمدہ ایتالہ ملتانی ہیں یہ اور مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی سے آپ کا ہمارا ٹوٹ تعلق ہے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گست کو جو بھی فیض ملا اور مخدوم جہانیہ جہاں گست جہان بھر کی آپ نے سیر کی اور اولیاء اکرام بزرگان دین میں بہت اونچا نام ہے ان کا مگر مخدوم جہانیہ جہاں گست کو بھی اگر فیض ملا ہے تو حضرت مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی کا فیض ملا ہے یعنی آپ حضرت شاہ رکن عالم کے خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گست جو ہے حضرت شاہ رکن عالم کے یعنی باؤلک صاحب کے پوتے کے آپ مرید ہیں مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی مخدوم جہانیہ جہاں گست کے دادا پیر ہوتے ہیں اور یہ مخدوم کا جو لفظ ہے نا یہ زیادہ تر سوروردیوں کی لگا ہے جیسے مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی ہیں ہاں اور اس کے بعد آپ اور ہم دیکھیں دیکھیں تو وہ جو شیخ پور کے اندر جو بزرگ ہیں حضرت محمود براق رحمت اللہ علیہ ان کے آگے بھی وہ لفظ یہ آپ کے مخدوم لگتا ہے اور حضرت مخدوم اسرب سمنانی کے بھی یہ جو لفظ لگتا ہے یہ بھی کیا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گست سے جو آپ کا وہاں پر تعلق وغیرہ ہوا تو پھر وہ بھی مخدوم ہے یہ بھی مخدوم ہے وہاں سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا پھر آپ نے فرمایا کہ مخدوم اسرب تمہارا اصل حصہ جو ہے وہ پندوہ شریف میں اللہ الحق پندوی کے پاس آپ کو وہاں جانا ہے وہاں آپ کا سارا حصہ وہاں ہے مخدوم اللہ الحق پندوی رحمت اللہ علیہ حضرت اخی سراج کے آپ خلیفہ ہیں اور حضرت اخی سراج رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ہیں بہرحال حضرت مختلف جگہوں کا